یہ اکتیس اکتوبر ہے اور آج کی صبح کی نشریات میں آپ سب کا خوش آمدید آپ اس ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے اور سلام جے کے کی آج کی نشریات دیکھر آپ کا مذبان حضم وعدہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے کوشش رہے گی کہ آپ کو باخبر کیا جائے جمہور کشمیت کے حالات و واقعات سے لے کر بلقامی سطح پر جو اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبر ہے اور جس خبر پر ہم پچھلے چوبیس دنوں سے لگاتار آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ کرنے ہیں یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اور جہاں پر سلح کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آرہا ہے وہاں پر عالمی ادارے کیا کچھ کر رہے ہیں عالمی رہنما کیا کچھ کر رہے ہیں اور زمینی صورتحال پر بیانوں اور کاؤنٹر بیانوں کے بیچ کیا کچھ چل رہا ہے تصویروں کی زبانی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جمہور کشمیر کے موجودہ حالات سے آپ کو باقبر کریں گے اور صدر ہند کے دور کے حوالے سے بھی آپ کو ضرور باقبر کریں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ساتھ دینے کے لیے ٹی وی پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دنیا بر میں آپ ہمارا ساتھ جائن کریں گے ہماری رابطہ سائٹ فیس بوک کیو ٹیو ٹیو ٹویٹر انسٹرگرام کو اور ہماری آپشنل ایپ سائٹ www.گلستانیوز.ین پر جہاں خبر تجزیہ تفسرہ بھی آپ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اور ہم اپنے رابطے کو اور بھی مضبوط کرتے ہیں وہاں پر آپ اپنی بات رکھتے ہیں اور باتوں باتوں میں آپ ہماری کوتائیاں بھی ہم تک پہنچاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ وہاں پر جاری رہے گا آج کی نشریات میں بھی کوشش کریں گے کہ آخری لمحات میں کچھ فون کالز کو شاملے پروگرام کیا جائے نو بس کے 45 منٹ کے بعد اور کوشش کریں گے کہ آج آپ کی کالز کو لے کر حکومت تک وہ تمام مسائل پہنچائیں جن سے آپ ہر دن نبرداز ماں ہیں فلحال پروگرام کا پہلا پڑھاؤ اور پہلے پڑھاؤ پر ماضی کو کرتے ہیں یاد یعنی ہسٹری آف دے ڈے پر ڈالتے ہیں نظر میرے ساتھی آصف رشید ڈلی سٹیڈیو میں سکت میرے ساتھ موجود ہیں جو پروگرام کا باز آپ تا آگاز کریں گے ہسٹری آف دے ڈے سی خوش آمدید گوڈ ماننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے پروگرام سلام جی کے آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آٹھ بچ کر انچالیس منٹ ہوا چاہتے ہیں ہسٹری آف دے میں خاص کیا ہے سب سے پہلے اس تعلق سے بات کریں گے اور آج اکتوبر کی آخری تاریخ یعنی دسویں مہینی کا آخری دن ہے اکتیس تاریخ ہے اور چند اہم ترین واقعات ہیں جو ہندوستان اور آلوی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ دیکھے اور پڑھے جاتے ہیں یا پھر تاریخ کے آئینے میں سرف فہرست ہیں سترہ سو انسٹھ میں انگریزی کیلنڈر کے مطابق فلسطین کی سافید میں آج کے دن زلزلہ ہوا سو افراد نے اپنی جان گوائی سیونٹین ففٹی نائن اکتوبر کی اکت دیس تاریخ انی سو پانچ میں امریکی سینٹ کے اندر آج ہی کے دن پیٹرزبرگ میں انقلابی مظاہریں شروع ہوئے اور یہ پہلا ایسا موقع تھا جہاں ایک عالمی طاقت کے سامنے احتجاجی مظاہروں کی صورت میں اپنے ہی شہری چیلنج بن کر اوپرے تھے انیس سو چھتر میں آج کے دن بنگال میں شدید توفان آیا دو لاکھ لوگ اپنی جان گوا بیٹھے اور بنگال کے اندر جو اب تک کی صورتحال بدلتے موسم سے رہی ہے اس میں بدترین دور یہ مغربی بنگال کے لیے بنگال کی اس کھاڑی کے لیے مانا جاتا رہا ہے انیس سو تریپن میں بیلجیم میں آج ہی کے دن ٹیلیویزن نشریات کا آگاز ہوا اور یہ پہلا ایسا موقع تھا جہاں ٹیلیویزن کے ذریعے پہلا پروگرم بیلجیم کے اندر نشر کیا گیا جب انیس سو ساٹھ میں انگریزی کیلنڈے کے مطابق خلیج بنگال میں آج ہی کے دن گردابی توفان سے تقریباً دس ہزار افراد ہلاک ہوئے ایک طرف دو لاکھ لوگ آج ہی کے دن انیس سو چھتر میں جو کہ توفان کا شکار ہوئے تھے توفان سے مارے گئے تھے اور گردابی توفان یا دھول مٹی جو جن علاقوں کے اندر سمندر کے پاس پاس والے ایریاز سے آج کی دن اڑی اس میں بھی دس ہزار لوگ انیس سو ساٹھ میں اپنی جان گواں چکے ہیں انیس سو اچھتر میں آج ہی کے دن یمن نے آئین اختیار کیا کونسٹیوشن بنا اور آج کے بعد حالکہ بادشاہت قائم ہے یمن میں لیکن اس کے باوجود آئین کے مطابق کام یمن کے اندر ہوتا ہے انیس سو اچھتر کے بعد سال دوہزار پانچ میں آج ہی کے دن کو یاد کیا جا رہا ہے اور انیس سو چودہ میں آج سے تقریباً ایک سو چھے ایک سو سات برس قد برطانیہ اور فرانس نے ترکی سے جنگ کا بازفتہ طور پر اعلان کیا اور یہ سارے واقعات جو ہیں وہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق یا گریگورین کیلنڈر کے مطابق اکتیس اکتوبر کو ہوئے تھے اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی ہیں ہسٹری آف دہ دی کے بعد خبروں کی طرف چلیں گے آپ ہمارے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلائٹ فارمز کے ذریعے رہیں گے اپنے تاثرات ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ تک خبریں پہنچیں گی پیش کرتے رہیے آپ کا فیڈ بیک انتہائی ضروری ہے تو آگاز کریں گے خبروں کے ساتھ اور پہلا اپڈیٹ گزہ بٹی سے چلیے جناب ازرائیل اور فلسطین کی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور سب سے بڑے دو تین بیانات ہے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر کیا کچھ ہے اور سب سے پہلی بات بنجمن نتنیاہو کا بڑا بیان اسرائیل کا بڑا دعویٰ اور بنجمن نتنیاہو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آج اسرائیل حماس کا پچیسوہ دن ہے اور پچیسوے دن کی جنگ کے اندر جو صورتحال ہے جہاں پر عالمی ادارے نوجوانوں بچوں بوڑوں کی ہلاکتوں کی خبریں دے رہے ہیں وہیں پر اسرائیل کا بڑا بیان سامنے آیا کہ کوئی بھی سیویلین گزہ کے اندر نہیں مارا گیا ہے یہ اسرائیل کا بڑا بیان ہے نہ صرف یہاں پر بیان کو روکا گیا بلکہ یہ بھی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کی طرف سے سامنے رکھا گیا کہ یہ وقت جنگ بندی کا نہیں ہے فوری جنگ بندی کو خارج از امکان قرار دیا کہا کہ اس کا کوئی بھی ابھی وقت نہیں بلکہ وقت یہ ہے کہ ہتھیار اٹھا کر لڑا جائے اور ان قوتوں کو ختم کیا جائے جنہوں نے ساتھ تاریخ کو اسرائیل پر حملیا کیا ہے یعنی سیدھی سیدھی بات فلسطین کو لے کر یہ بات سامنے آئی ہے اور حماس کو لے کر بنجمن نتنیاہو کا بڑا بیان کہ اس وقت اس وقت کا جواب دے رہے تھے جس دوران انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حماس نے جس طریقے کا حملہ کیا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا اور حماس کو سفہ ہستی سے ہٹانے کے بعد ہی اس جنگ کا اختتام کیا جائے گا انہوں نے ساب کر دیا کہ جو ملک اس جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ صورتحال کیا کچھ ہے عالمی قوتیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں اور عالمی ادارے کس طریقے سے اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں ایران لبنان شام سیریا قطر جیسے ملکوں کا نام انہوں نے بالکل نہیں لیا بلکہ اشاروں میں ہی حساب کر دیا کہ جو لوگ بھی اس کے آگے پیچھے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ صورتحال کس طریقے سے بن رہی ہے غیر ملکی صاحفیوں سے گفتگو کے دوران دو باتیں بڑی صاحف انہوں نے کر دیے کیے دعویٰ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی سیویلین کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے وہیں دوسری طرف سے فلسطینی ایتھاریٹیز لگاتا رہے کہہ رہی ہے کہ کتنی کیجویلٹیاں ہوئی ہے کل ہم نے آپ کو کہا کہ اقوام متحدہ کے اندر آٹھ ہزار کی فرنس ابھی تک سامنے آئی ہے انترین چوبیس دنوں کے دوران بہرحال بینجویلٹی نتنیاؤ کا بڑا بیان کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے سیویلین کی جو لوگ مارے گئے وہ ہماس کے پیروکار تھے ہماس کے ماننے والے تھے ہماس کی مدد کرنے والے تھے اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے دوران جشن میں شامل لوگ تھے جو مارے گئے ایک طرف سے یہ بیان ہے دوسری طرف سے جنگ بندی کو خارجز امکان جنگ بندی کہہ دیا گیا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی جنگ بندی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہیں تو کل ملا کر اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ اسرائیلی فوجوں نے لگاتار اپنا گراؤنٹ تازہ کر دیا ہے مزید اس میں سختی کر دیا ہے صاف کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ حملے بھی برابر جاری ہے اور اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کہ لیبنال سرحت پر ایک بار پھر اسرائیلی اور ہزباللہ کے جو گریلاز ہیں وہ ہم نے سامنے اور لگاتار پورے علاقے کے اندر دماغ مو سے آواز جو ہے وہ دور دور تک سنائی دے رہی ہے اور پولا علاقہ جو ہے وہ سائرن کی زد میں اس وقت آ چکا ہے سائرنس بج رہے ہیں دونوں طرف این سے ایک طرف سے لیبنال سرحت پر صورتحال یہ بنی ہے دوسری طرف سے بلقامی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران جگ مندی نہیں ہوگی اس کا اعلان بینجمن نتنیاہو نے کر دیا صورتحال کیا کچھ ہے گریفنس کے ذریعے سے کچھ تصویروں کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے تارگیٹ اورینٹڈ فائر کیے جا رہے ہیں ڈرون کا استعمال اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے گزہ پٹی کے دوران اب یہ کہاں پر اس وقت چل رہا ہے جہاں پر فلسطینین ایتھارٹیز کام کرتی ہے اور وہ فلسطینین ایتھارٹیز جن کو کہیں نے کہیں اسرائیل کی بھی پشت پنائی کے ایک زمانے میں حاصل تھی لیکن وہاں پر آج صورتحال کیا کچھ ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی آسل بلکل وہی فلسطینین ایتھارٹی جس کو پہلے اسرائیل کی مدد سے بھی بہت حد تک بنانے میں مدد ملی تعابون ملا اور جتنے بھی فیصلے گزہ کے اندر لیے جاتے تھے تو ایتھارٹی کا ایک امپورٹنڈ رول رہتا تھا اب وہ انہی علاقوں کو ٹاگٹ کیا جارہا آگے بڑھیں گے بعد جب گزہ جنگ کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف مالک کے اندر گزہ جنگ کی آگ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا اثر برطانیہ کے اندر بھی ہے جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ریشی سونک جو کہ پی ایم ہے بریٹن کے برطانیہ کے وہ خود حمایت کا اعلان کرنے اسرائیل کا دورہ پشلے دنوں کر چکے ہیں لیکن اس دوران جنگ بندی کا مطالبہ ملک کے اندر زور پکڑ رہا ہے اور برطانیہ کے ایک رکنے پارلیمنٹ ہیں ان کو کابینہ سے صرف اس لیے اب نکال دیا گیا برخواست کر دیا گیا باہر کا راستہ دکھا دیا گیا جب انہوں نے مطالبہ کیا نام ان کا پال برسٹو ہے کابینہ سے ان کو باہر اس وقت کیا گیا جب وزرعظم کو نہ صرف ایک خط لکھا بلکہ مطالبہ جب زور پکڑنے لگا کہ ملک کے اندر فوری طور پر اس چیز کی حمایت کی جائے کہ جنگمندی گزہ کے اندر ہونی چاہیے اب یہ صرف فرق آپ کو بارہ یا تیرہ دنوں کا دکھے گا پہلے رشی سونک جو کہ برطانیہ کے وزرعظم ہے جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خود ازرائیل میں گئے تھے جب سات اکتوبر کو حملہ ہوا ٹھیک جو بائیڈن کے دورے کی کچھ دنوں بعد اور دوسری طرف ملک کے اندر جب ایسی آواز اٹھی تو اس کے خلاف بھی کئی لوگ ہو گئے اور رکنے پارلیمنٹ ہے پول بیسٹو ان کو کابینہ سے اب نکال دیا گیا ہے فلسطینیوں کے حق میں ان نے آواز بلند کی اور لیبر پارٹی نے بھی اپنے رکنے پارلیمنٹ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سینئر جو رکنے پارلیمنٹ ہے میک ڈونلڈ ان کی رکنیت بھی موطل کر دی ہے یعنی بیک ٹو بیک دو کاروائیاں ایک کی رکنیت ختم ہو گئی ہے اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں جس نے مطالبہ یہ کیا تھا ریشی سونک سے خط لکھ کر کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے بریٹن اپنا قلیدی رولت آئیس میں کرے اسرائیل جو کہ گزہ کے اندر مسلسل حملے کر رہا ہے فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فلسطینی وزارت سہت کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملو کے نتیجے میں ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب اپنی جان لوگ گما چکے ہیں جن میں چونتیس سو پینتیس سو کے آس پاس بچے بھی ہیں اور پندرہ ہزار پانچ سو سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں یہ صورتحال اپنی جگہ لیکن اثر مختلف مالک میں دیکھا جا رہا ہے یہ تو برطانیہ کی بات تھی جب آپ کینیڈا کی طرف جائیں گے تو ٹورانٹو کے اندر بھی احتجاجی مظاہریں پشلی دنوں ہوئے اور کینیڈا جو آپ ایک طرح سے پیسپول بھی اس حساب سے مانا جاتا تھا کہ کہیں پر بھی کسی یورپین ملک کے خلاف یا ازرائیل اور امریکہ جیسے ملکوں کے خلاف احتجاج نہیں ہوتے تھے برطانیہ کے اندر دو اراکی نے پارلیمنٹ کے خلاف کاروائی ہوئی ایدھر کینیڈا کے ٹورانٹو کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انٹی یہودی یا انٹی سیمیٹیزم جو ایک فیور کرنے والے لوگ ہیں یا پھر اسلاموفوبیا کا یہاں پر بھی اثر دیکھا جا رہا اور دو کمیونٹیز کو لڑانے کی کوشش ہوئی ہے تو اب یورپین ممالک میں یورپین یونین کے جو حصے دار ہیں ان تمام ممالک کے اندر بھی آہستہ آہستہ سہی گزہ جنگ کی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے چلی ہے جناب یہ تو گزہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے لیکن عالمی منڈی میں کیا کچھ چل رہا ہے اور عالمی منڈی کی صورتحال بھی آپ کو بتاتے چلے کیونکہ اب اس کا اثر پوری دنیا کے اندر دیکھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے تیل اور تیل اور دیگر اجناس کی قیمتیں آسمان کو چھونا شروع ہو گئی اور عالمی مارکٹ میں غزہ جنگ کا اثر جو ہے وہ صاف نظر آنا شروع ہو گیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دگنی ہونے کا خدشہ ہے اور یہ خدشہ جو ہے وہ عالمی بینک نے انتباہ جاری کر دیا یعنی عالمی بینک ورل بینک کی طرف سے باز عبتہ طور پر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک سو پچاس ڈالر فی بیرل جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور آگے ہوگا کیا اس کا اندازہ آپ کے سامنے ہیں فیلال بڑی خبر یہ کہ غزہ میں اسرائیلی حملے اسرائیل فلسطین حملے کے پیشن نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ورل بینک نے انتباہ جاری کیا ہے کہ خام تیل کی قیمتیں ایک سو پچاس ڈالر فی بیرل کے حساب سے بڑھ سکتی ہیں اور ورل بینک کا یہ بھی ماننا ہے کہ نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ آنے والے دنوں میں ضروری اجناس غزائی اجناس کا معاملہ بھی مہنگا ہوتا ہوا نظر آئے گا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک جنگ چڑی جو روس اور یکرین کے بیچ میں تھی اس دوران بھی کئی بار اس طریقے کا معاملہ دیکھنے کو ملا لیکن اب عرب دنیا جس طریقے سے اس وقت دو ایسوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے فلسطین کے حق میں کچھ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اس بیچ عالمی مارکٹ میں بھی اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنا کل سے شروع ہو گیا ہے اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نے ریٹ جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی اور اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پڑھ سکتا ہے بارت پاکستان بنگلہ دیش آسٹریلیا سمیت کئی دیگر ملکوں کے اندر خام تیل کی قیمتوں کا جب اثر بڑھنا شروع ہوگا تو یہاں پر اس کا اثر جو ہے وہ صاف دیکھے گا ورلڈ بینک کی طرف سے انتباہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے یہ تو تھی بات جناب تیل کے حوالے سے لیکن معاملہ ذرہ ایک اور بھی ہے دعویٰ پیش کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ جو ہے وہ ازرائیلی افاج کی طرف سے دعویٰ دیفنس فورسز کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ یہ ہے جو یرگمال بناے گئے لوگ تھے ان کی رہائی کا اور ان کو آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو ازرائیلی افاج کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ غزہ کے اندر جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس آپریشن کے اندر ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور کچھ لوگوں کی رہائیہ ممکن ہوئی ہے انہیں آزاد کرا آ گیا اور بازابتہ طور پر ان کی تصویریں جاری کر دی گئی ہیں یہ غزہ سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر آج پچیسوہ دن ہے لیکن چبیسوہ دن کے اختتام پر اسرائیلی فوجین کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ پیش کیا گیا ہے اور آئی ڈی اپ نے اپنے مشن کے اندر اس بات کو بتایا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی رہائی یقینی بنائی ہے جنہیں یرگمار بنایا گیا تھا سات اکٹوبر کو تصویر جاری کر دی گئی ہے آئی ڈی اپ کی طرف سے اسرائیلی دیفنس پورسز کی طرف سے اور جشن کی کچھ تصویریں بھی ہیں جہاں پر انہیں رہائیہ کرنے کے بعد انہیں ان کے اہلی خانہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اگرچہ اسرائیلی دیفنس پورسز نے مزید تفصیلات اس میں نہیں دیا ہے کہ کس علاقے سے ان کو نکالا گیا کہاں سے نکالا گیا لیکن تصویر جاری کرتے ہوئے ٹویٹر پر کچھ ویڈیو اشاری کرتے ہوئے یہ بات صاحب کر دی ہے کہ تقریباً چار لوگوں کو فیلحال بازیاب کر آیا گیا آزاد کر آیا گیا ہے اور یہ وہ چار لوگ ہیں جنہیں ساتھ اکٹوبر کے حملے کے دوران اپنے ساتھ فلسطینی حماس جو فورسز ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور لگاتار ابھی تک وہ ان کے پاس تھے لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے انہیں رہا کر دیا گیا آپریشنز کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرنے کا دعویٰ آئی ڈی اپ کی طرف سے کیا گیا ہے ایک طرف سے یہ دعویٰ ہو رہا ہے دوسری طرف سے حماس کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے اور حماس نے مزید یرکمال بنائے گئے اپاچ کی تصویریں اور ویڈیو جاری کر دی ہیں جس کے بعد تناو ایک بار پھر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی جو پروپیگنڈا ویڈیو ایک طرف سے آئی ڈی اپ کی طرف سے جاری کیا گیا اسی ویڈیو کا توڑ جو ہے وہ فلسطینی ایتھارٹی جو حماس ہے ان کی طرف سے بھی جاری کر دیا گیا اور حماس نے تین الگ الگ ویڈیو جاری کر دیا تین خواتین کے ویڈیو آپ کے سامنے ہیں جس میں بینجمن نتنیاہو کے بیان کو جس طرح سے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا فوٹو جاری کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے بیس کیمپس پر حملہ کیا گیا اور وہاں سے ان لوگوں کی رہائی ممکن ہوئی اس کا توڑ کرتے ہوئے مزید ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ ساپ کر دیا کہ کس طریقے سے ابھی بھی لوگ ان کی تہویل میار مزید لوگو گو گوزشتا دینو بھی اپنیسا لینے محماز جو ہے وہ کامیاب ہوچکا ہے נמי נתניהו שלום אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס עשרים ושלושה, כמה ימים, עשרים ושלושה ימים אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש הייתה אמור לשחרר את כולנו התחייבתה לשחרר את כולנו ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך בגלל הפחשה הזאת שעשית בשבילי לאוקטובר בגלל שלא היה צבא שם אף אחד לא הגיע אף אחד לא שמעה עלינו یہ تھا بیان اور کاؤنٹر بیان جو اسرائیل اور حماس کی طرف سے اپنے اپنے طریقے سے جاری کر دیا گیا لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی بھی کیونکہ اقوام متحدہ کے اندر ایک اور قرارداد لائی جا رہی ہے اور یہ قرارداد مشرقی مستحق کے اندر اس علاقے کے اندر فساد زدہ علاقے کے اندر امن کو قائم کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی اس پر سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ اقوام متحدہ کے اندر ایک اور قرارداد کا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور جب یہ مسودہ تیار کیا گیا ہے اس پر امریکہ کی طرف سے اعتراض بھی درج کر دیا گیا ہے برازیل مالٹا اور یونائٹڈ عرب امارات کی طرف سے مشترکہ طور پر قرارداد سامنے رکھی گئی تھی جس میں غزہ کے اندر جنگ بندی کے اعلان کرنے پر زور تھا غزہ کے لوگوں کو بنیادی سہولیتیں پہنچانے کا معاملہ تھا اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو لے کر بھی ذکر کیا گیا تھا لیکن ابتدائی خبریں یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ نے اس مسودہ تحریر پر جو تحریر بنایا گیا ہے جو قرارداد تحریر کی گئی ہے اس پر اعتراض کیا ہے اور اعتراض کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماس اور یرگمال بنائے گئے لوگوں کی مضمت اور ان کی رہائی کو لے کر ایک بھی لفظ اس میں نہیں تھا اس وجہ سے امریکہ نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے فیلال دیکھنا ہوگا کہ آج دل میں جب یہ قرارداد ایوان کے اندر رکھی جائے گی تو کیا کچھ سامنے ہوگا تاہم سیز فائر اور دیگر معاملات کو لے کر پانچویں مرتبہ کوشش کی جاری ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ قرارداد منظور کی جائے اور قرارداد کو روبہ عمل جو ہے وہ زمینی سطر پر لائے جائے تاہم میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ نتینیاہو حکومت اور نتینیاہو کی طرف سے پہلے ہی حساب کر دیا گیا کہ سیز فائر کا کوئی بھی امکان نہیں ہے جنگ جاری رہے گی سیز فائر کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیاہ ڈالنے کے برابر ہوگا وہیں دوسری طرف اقوام متحدہ کے اندر لگاتار کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن کو قائم کیا جائے اور پانچویں مرتبہ قرارداد لانے کی کوشش عرب امارات اور دیگر ملکوں کی طرف سے کی گئی ہے اور اس پورے مسئلے پر ہیلری کلنٹن جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدارتی انتخابات میں وہ ایک امیدوار کی حیثیت سے تھی اور انہوں نے بھی پچاس فیصد کے آس پاس ووٹس لیے تھے آخری مرتبہ لیکن وہ انتخابات نہیں جیت سکی تھی لیکن ہیلری کلنٹن کا بھی ایک بیان آیا آپ کو ساؤنڈ بائٹ ان کی سناتے ہیں ایک بیان دیتے ہوئے انہوں نے حماس کو لے کر مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور حماس کے ساتھ کم سے کم اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تو اقوام بتہدہ کی سلامتی کاؤنسل میں جب یہ بات چیت چل رہی ہے تو کئی اہم شخصیات جن میں لے کلنٹن بھی ہیں وہ بھی ایسا نہیں چاہتی کہ حماس کے ساتھ کسی طریقے سے بات چیت حالکہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا شہری ہلاکتوں پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جس صورتحال میں ہم ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سلیوشن کوئی نہ کوئی راستہ تلاشنا ہوگا اور وہ صرف اور صرف اس وقت سیز فائر نہیں ہے بدکسمتی سے جس کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے ہلوی کلنٹن کہہ رہی ہے کہ اگر وقت دیا گیا سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت کو بھی استعمال حماس اسرائیل کے خلاف کرے گا مزید پلاننگ ہوگی منصوبے تیار کیے جائیں گے اور دوبارہ اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا کسی ایک مانک خیز نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں اس ساری صورتحال کے بیچ مرنے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے اور تازہ ترین صورتحال جو اس وقت دزا کے اندر ہے اسے بھی کو آگاہ کرتے چلیں تازہ حملے جو کہ کئی ایک علاقوں میں ہوئے ہیں جنوبی علاقہ ہے جو مشرقی حصہ ہے گزہ کا اس علاقے میں بھی ائر سٹرائکز ہوئی ہیں اور کل میں لاکر مزید چودہ اسرائیلی سٹرائکز جو ابھی کئی ایک علاقوں میں جاری ہیں چودہ مزید لوگوں کی حلاقت کی تزدیق کی جاری ہے اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3300 سے تجاوز کر گئی ہے یعنی ساڑھے آٹھ ہزار کے آس پاس اور کئی مقامات پر ویڈیوز بھی ہماس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور ابھی تک جو کل ہم نے آپ کو اسی پروگرم میں بتایا تھا کہ الاغسہ ایک ہاسپیٹل ہے اس کے علاوہ الکدس ہاسپیٹل ہے الشفا ہاسپیٹل ہے لیکن ان میں سے بھی دو اسپتال جہاں پر زخمیوں کو لائے جاتا ہے ان کے علاج مولجے کے لیے کیونکہ عدویات اور باقی سازوں سامان یہاں پر اب کم پڑ رہا ہے اور ایسے میں ابھی بھی ان لوگوں کو جب یہاں پر لائے جا رہا ہے تو وہ علاقے بھی ٹارگٹ پر ازرائیلی فورسز کے ہیں کیونکہ اسپتال کو بھی ایک بڑا اسپتال جس کو کھالی کرنے کا پہلے سے حکم دے دیا گیا ہے دھمکی بھی ہے ادھر دوسری طرف اکمام متحدہ کی جو ارگنائزیشنز ہیں وہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ جو کیرم شیلوم کا کروسنگ بورڈر پوائنٹ ہے اس کو کھولا جانا چاہیے اور اس پر فوری طور پر راستے اوپن ہونے چاہیے کیونکہ اندادی کاروائیاں جو ہے 21 تاریخ کے بعد کئی ایک ٹرکس جو سیریا والے راستے سے رفا کروسنگ بورڈر سے بھیجنے کی کوشش ہوئی کچھ ایک ٹرکوں کو جانے کی اجازت ملی جن سے امداد تو پہنچی ہے لیکن جیسا کہ پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 12 لاکھ کے آس پاس لوگ صرف ان 22 تائیس دنوں میں متاثر ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے گھر بار چھوڑا ہے جو سردن پارٹ کے اندر سب زیادہ ہیں جنوبی حصہ جس میں کان یونس کا علاقہ ہے تو ان ایریاز کے اندر مزید صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے الگ سا اسپتال جہاں پر اب تک زیادہ زخمیوں کو آیا گیا ہے یہاں پر بھی طبعی سرگرمیاں جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یونیٹی نیشن کے جو افسران ہیں او ایچ سی اے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس راستے کو کھولا جائے جہاں سے اس وقت ممکن ہے کہ امدادی کاروائیاں تیز ہو سکے اور امداد متاثرین تک پہنچ سکے گزہ کے اندر پرٹیکلرلی ان ایریاز میں جہاں پر لوگ ابھی بھی ٹوٹی فوٹی عمارتوں کے اندر یا کھنڈرات کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں ایک بات دوسرا کم سے کم گزہ سٹریپ کے اندر جہاں پر ہم آج پچیس میں دن میں داخل ہوئے ہیں چار ہفتے کل ہی مکمل ہو چکے ہیں سات اکتوبر کے بعد اب تک تیرا سو سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں جبکہ ازرائیلی فورسز نے بھی دو ہزار کے آس پاس ہمواد کی تزدیقی ہے اس ایریہ کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی کراہدادیں ہوں باتچیت ہوں مسودے ہوں یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوششیں اگر ہوئی ہیں تمام کی تمام کوششیں ابھی تک رنگ نہیں لاسکی ہیں کیونکہ دو طرح کی کوششیں اب تک ہوئی ہیں یا تو جگبندی ہو یا پھر متاثرین تک امداد پہنچنے دیجئے ہیں تو دونوں راستے فیلال اسرائیل نے بند کر رکھے ہیں کسی بھی طریقے سے بات نہیں بنی ہے لیکن تازہ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب پہنچ رہی ہے اور پھر سے اقوام متحدہ نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ مرنے والوں میں پہنتیس سو کے قریب بچے ابھی تک شامد ہیں چلیے فیلال فلسطینی نیتورٹی کے بینک خاتے بھی منجمت کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیل نے بازابتہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی طرف سے مشتر کا بیان گزشتہ دنوں جاری کر دیا گیا جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ فلسطینی نیتورٹی نے جس طرح سے حماس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس کے بعد یہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے اب یہ ٹیکس والا معاملہ ذرا یاد رکھئے گا فلسطین کے اندر یا فلسطینی اتھارٹیز کی طرح سے جتنا بھی ٹیکس لیا جاتا ہے وہ سارا جمع ہوتا ہے اسرائیل کے خاتے کے اندر اور وہاں سے پھر واپس خرچے کے لیے پیسہ آتا ہے تو یہ نظام وہاں پر چل رہا ہے اب فیلال بینک ایکاؤنٹس منجمت کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف سے ناکہ بندی ہے دوسری طرف سے بینک ایکاؤنٹس منجمت کر دیا گئے ہیں اور تیسری طرف سے عالمی ادارے بے یار و مددگار اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کسی طرح سے بھی کوئی ہیلپنگ ہیڈ لے کر سامنے نہیں آ پا رہے ہیں اب بڑھتے ہیں جی آئے بات جب منجمت ہونے کی ہو رہی ہے تو ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں آپ کو اور بات جاپان کی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں فٹا فرسزر ایک اور خبر کو پلے کریں جاپان والی خبر کو ذرا جلدی سے پلے کریں کہ جاپان نے بھی ہماس کے نو بڑے لیڈرز کے اساسوں کو منجمت کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے غزہ حملے کے بعد یعنی فلسطینین ایتھارٹیز یا ہماس کے جو لیڈرز ہیں انہیں عالمی سطح پر اب نومینیٹ کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں کی طرف سے اور جاپان کے اندر آج کا دن انتہائی اہم ہے اور جاپان سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جاپان نو ہماس لیڈرز کے اساسوں کو منجمت کرنے جا رہا ہے جاپانی حکومت کی طرف سے آج سینکشن کی لسٹ جاری کر دی جائے گی یعنی ان لوگوں کے نام سامنے رکھے جائیں گے پابندیاں کیا کچھ لگائی گئی ہیں وہ بھی سامنے رکھی جائیں گی اور جاپانی حکومت نے پہلے ہی حساب کر دیا تھا کہ کرپٹو کرنسی فنڈ اور ایکچینج ٹائز جو غزہ سپ ٹریپ کے اندر ان کی طرف سے چلائی جا رہے ہیں انہیں بھی فلحال بند کر دیا جائے گا اب یہ بتائیے گا یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جاپان نے ابھی ایسی کاروائی کیوں کی ہے جاپان کی طرف سے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ایک لبرل فنڈنگ اور لیگل فنڈنگ ہماس کے لیے جا رہی تھی اسے کسی نے کسی طریقے سے روکا جائے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ملکوں کو جو فرستے سوپی گئی ہیں اس میں نو نام جو ہے وہ جاپان کے حق میں آئے ہیں جن کے اوپر آج پابندی آئید ہوگی اور جاپانی کابینہ اور جاپان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے ان کی طرف سے آج اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں نو لوگوں کے اساس اوپر پابندی آئید کی جائے گی کرپٹو اور دیگر کرنسیوں کو لے کر جو تجارت ویس بینک یا غزہ سٹریپ کے اندر چل رہا تھا وہاں پر بھی اسے روکنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے جاپانی حکومت کی طرف سے آج ایک بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا مختلف خبر اصائداروں کے مطابق یہ بات سامنے رکھی جا رہی ہے کہ تقریباً دو ملین لوگ ایسے ہیں جی جو اس وقت اس انتظار میں ہے کہ عالمی ادارے ان کی مدد کریں انہیں کھانے پینے رہنے کی سہولیات محصر اور اس بیچ فائننس یعنی مالیاتی ناکہ بندی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے اور آج اس کا ایک اور دن ہوگا فلسطین کے اندر جہاں اسرائیل نے پہلے ہی منجمد کر دیئے اساسیں ان کے ایتھاریٹیز کے اب کرپٹو کرنسی اور دیگر معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے تھے اور سات لوگ ایسے جو حماس کے لیڈرز ہیں ان کے اساسوں کو منجمد آج جاپانی حکومت کی طرف سے کیا جائے گا اور جاپانی حکومت بازابتہ طور پر تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک ایڈوائزری جاری کرے گی تو جاپان کے اندر جہاں پر حماس کے رہنماؤں کے بینک کھاتے یا اساسیں منجمد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے منصوبہ تیار ہے وہیں پر احتجاجی مظاہریں دنیا بر کے ساتھ جاپان کے اندر بھی کیے جارے ہیں اور کئی شہروں کے اندر جاپان میں ٹوکیو سمیت لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہریں کیے گئے پچھلے چوبیس خنٹو کے دوران یہ صورتحال رہی ہے جس پر مختلف فیصل کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جنگمندی کی مانگ سب سے زیادہ چونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر اس خون ریزی کو روکا جانا چاہیے تو جاپان کے اندر بھی شہری سڑکوں پر نکلے اور جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہریں طلبہ کی جانب سے کیے گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا دیگر موضوعات پر بھی کرتے ہیں اور پاکستان افغانستان کی بات کیونکہ دو ہمسائے مالک کے درمیان تعلقات آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کڑواہت کافی زیادہ تعلقات میں ہیں کشیدگی ہے سرحدوں پر بلکل بھی حالات ٹھیک نظر نہیں آرہے کیونکہ ایک فیصلہ جو ہے وہ افغانستان کے متعلق لیا پاکستان کی حکومت نے اور افغانستان کی جو باشندے ہیں یا موہجرین ہیں ان کو پاکستان نے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو آج وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے یعنی یکم نومبر سے پہلے پہلے افغان پناہگزین جو پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں تھے ان تمام لوگوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا ابھی تک کی جانکاری کے مطابق چھاسی ہزار سے زیادہ افغان موہجرین کو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے اور پاکستان نے گہر کانونی جو تارکین وطن تھے یا افغان موہجرین تھے ان کو ملک پدری سے متعلق جو اقوام متحدہ کی وارننگ تھی اس کو بھی نظرانداز کرتے ہوئے فوری طور پر مسترد کر دیا دراصل جیسے ہی پاکستان اپنے ملک پدری کی منصوبے کا پہلا مرلہ شروع کر رہا ہے تو اس نے اقوام متحدہ کی طرف سے ایک انتباه جاری کیا گیا تھا ایک وارننگ دی گئی تھی کہ پاکستان فوری طور پر اس فیصلے پر روک لگائے یعنی جو فیصلہ پچھلی حکومت نے لیا تھا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس کا کوئی پرمنٹ سیٹ اپ نہیں ہے تو حقوق کی پامالیوں کا سنگین خدشہ ہے اقوام متحدہ نے یہ بات کہتے ہوئے اور اس اپینین کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے کہا کہ اس گہر قانونی عمل پر فوری طور روک لگانی چاہیے ادھر پاکستان کے جانب سے جو جانکاری دی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے چھاسی ہزار افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں تو ارخم بورڈر سے ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے تیس اکتوبر کو یعنی کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا جہاں چوبیس گھنچوں کے دوران ایک سو انچاس خاندانوں کو جنہیں تیس اکتوبر کو روانہ کیا گیا تھا اور ایک سو چورتر ٹرکوں کے ذریعے ان کو منتقل کیا جارا تھا افغانستان یہ تمام لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا جارا اور کیوں نہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گیر قانونی جو پاکستان کا موقف ہے پاکستانی گورنمنٹ مانتی ہے کہ دو چیزیں روکنے کے لیے ایک جو سمگلنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے ہتھیار تو کم لیکن پاکستان کے مطابق منشیات کافی زیادہ ترکھم بورڈر سے آتی ہیں باقی ایریا سے کیونکہ یہاں پر اوپن راستہ ہے تو اس کوریڈور سے آنے جانے کی اجازت تھی ایک ان لوگوں کو چن چن کر دوسرا پاکستان کے اندر ساڑھے بارہ لاکھ سے زیادہ افغان پناہ خزین یا مہاجرین رہتے ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کے یا تو تین تین چار چار سال کے لیے اقوان متحدہ کے مطابق جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر منتقل کرنا ہو تو ایک آئی ڈی ان کے پاس ہوتی ہے ایک پروف ہوتا ہے کہ یہ مہاجرین ہیں یہ کسی دوسرے ملک سے نکالے گئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر الزام اب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر گہر کانونی کام شروع کیے ہیں سمگلنگ میں ملوث ہیں اور دوسری بات کئی لوگ جو فرضی ڈاکیمنٹس بنا کر دستاویزات بنا کر پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یہ پاکستان حکومت کا موقف ہے لیکن اسی وجہ سے ناراضگی کافی زیادہ طالبان کی حکومت نے بھی اس پر مسلسل حکومت پر زور دیا کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے لیکن فیلحال چھاسی ہزار افغانستان کی جو ریفیوجیز ہیں تمام لوگ جو جنگ کی وجہ سے جنگ زدہ علاقوں سے باہر نکلے ان کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا اور اب نکل چکے ہیں تو ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی ہے یہ ابھی تک ساری خبریں آپ کے سامنے جو بیل اقوامی سطح کی تھی لیکن بات اب ذرا دال حکومت میں ہی دلی کی کیونکہ آج کا بھی دن ایک اہم ترین دن ہے شفا شلید جیزی ذرا بات دلی کی کرتے ہیں جہاں پر تھوڑی دیر پہلے ایک انتائی اہم تقریب کا احتمام کیا گیا تھا اور اس تقریب پر وزیر داخلہ عمید شاہ موجود تھے اور ملک بر کے اندر آج مختلف مقامات پر یہ تقریبوں کا احتمام کیا جا رہا ہے کیونکہ آج سردار ولب بائی سردار ولب بائی پٹیل کا جنم دن ہے اور اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر رن فور یونیٹی کا احتمام بھی کیا جاتا ہے دارل حکومت دلی کے اندر وزیر داخلہ عمید شاہ نے تھوڑی دیر پہلے ہری جنڈی دکھا کر رن فور یونیٹی کا بازابتہ طور پر افتتا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تقریب سے بھی انہوں نے خطاب کیا جس دوران انہوں نے کہا کہ سردار ولب بائی پٹیل کی خدمات کو ہمہ وقت یاد رکھا جائے گا جس طرح سے ملک کی سالمیت اور بقا کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا ایک نمائی رول اور کردار ہے وہیں پر آج کے دن اس عظم کا بھی یادہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا ایدر وزیراعظم نردنر موڈی سمیت صدرہ ہند رپتی مرمو داخلہ وزیر امید شاہ نائب صدر جگدی دنکر دلی کے لیپٹین گورنر وی کے سکسینہ مرکزی وزیر مناقشی لیکی سمیت کئی لوگوں نے سردار ولب بھائی پٹیل کے جنم دن پر انہیں خراج اقیدت پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں ملک بر سمیت جمہو کشمیر کے اندر بھی خصوصی تقریبات کا احتمام آج کے دن میں کیا جا رہا ہے ایک طرف سے آج سردار ولب بھائی پٹیل کا دن ہے جنم دن ہے اور رن فار یونیٹی کا احتمام کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف سے یونین ٹیریٹری کا جمہو کشمیر کے اندر پانچوہ سال کا آغاز ہو رہا ہے یعنی اکتیس اکتوبر کو چار سال مکمل ہو گئے اور آج پانچوہ سال کا پہلا دن ہے اور اس سلسلے میں جمہو کشمیر انتظامیاں نے بھی سردار ولب بھائی پٹیل کے حوالے سے جہاں انہیں خراج عقیدت دینے کے حوالے سے کئی تقریبات کا احتمام کیا ہے وہیں پر آج کے دن کے حوالے سے بھی کئی اہم پروگراموں کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر یونین ٹیریٹری کے یوم تحسیز کے حوالے سے پروگرام ہوں گے بدلتے جمہو کشمیر کے انوان سے نو مچ کر بارہ منٹ ہوا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں ایک خبر آپ کو صدرے ہند روپا دی مرموں کے حوالے سے بھی بتائیں کیونکہ آج جمہو کشمیر سمیت لڈاک کے اندر یو ٹی ڈی بنائے جا رہا ہے یعنی یونین ٹیریٹری بنے ہوئے چار برس جمہو کشمیر اور لڈاک کو مکمل ہو گئے ہیں سال دو ہزار انیس میں پانچ اگس کا فیصلہ جب دین ستر کی تنسیق ہوئی تھی لیکن اوفیشلی ریو آرگنائزیشن جب ہوئی تھی وہ رولز کے مطابق قواعد کے مطابق اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس کو ہوئی تھی تو تب سے لے کر آج چار برس ہو گئے ہیں پورے ملک کے اندر تقریبات ہو رہی ہیں بالخصوص جمہو کشمیر اور لڈاک کے اندر اور لڈاک میں لےہ میں جو سب سے بڑی تقریب ہیں صدرہ ہند آج اس میں شرکت کریں گی بطور مہمانے خصوصی یہاں پر شریک ہوں گی تو دو دن کا دورہ ہے آج دورے کا پہلا دن ہے یو ٹی ڈی کے حوالے سے جو تقریبات ہیں جس میں سی ای سی لےہ اور کرگل کے بھی شریک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ لڈاک کے لیفٹنیٹ گورنر اور تینوں افواج کے سربراہن لیکن کل کا دن بھی کافی اہمیت کا حامل کیونکہ سیاچ انگلیشٹر کا دورہ صدرہ ہند روپو دی مورمو کریں گے اور وہاں پر بھی آلہ افسران ان کے ساتھ ہوں گے جوانوں سے ملاقات کریں گے اور دنیا کے سب سے بلند ترین اور سترین میدان جنگ میں سے ایک یہ علاقہ یا یہ خطہ مانا جاتا ہے جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت پاکستان کے درمیان کافی تلکیاں ماضی میں رہی ہیں اس وجہ سے بھی کافی خطہ سرکیوں میں اور دوسرا سب سے سرطرین مقامات میں سے ایک ہے تو اس کی وجہ سے بھی اور جوانوں کا ہنسلہ بڑھانے کے لیے کل سیاچ انگلیشٹر پر آپ کو صدرہ ہی نظر آئیں گی لڈاک کے اندر جب آج پروگرام ہوگا تو انتظامیہ نے پہلے سے ہی تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی تھی اور ان کے دورے سے قبل ریٹائرڈ بیڈی مشرا جو کہ خود لیفٹنٹ گورنر ہیں صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں تھی انتظامات تھے کامکاج تھا اس کا بھی جائزہ لے رہے تھے اور آج جب لے کے اندر پروگرام ہوگا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ای سی لے اور کرگل بھی اس تقریب کا حصہ ہوں گے اور اس کے علاوہ لیفٹنٹ گورنر جو کہ سندھو سنسکریت کے اندر لے وہاں پر بھی انہوں نے چونکہ وہاں پر بھی صدرہ انہیں جانا ہے تو تیاریوں کا وہاں پر بھی جائزہ لیا گیا ہے سندھو گھاٹ پر لے کے اندر وہ جائیں گی کل یکم نومبر کو اور وہاں پر بھی تیاریوں کا جائزہ انتظامیہ کی جانب سے لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لیا گیا ہے اور آج تفصیلات یہ بھی ہیں کہ ریٹائر فوجی اہلکار لڈاک کے اندر سیلف ہیلپ گروپز کے ذمہ داران اور کچھ مقامی جو قبائلی ہیں ان کے جو لیڈران ہیں نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کرنے والے ہیں صدرہ اندرو پدی مورمو تو نہ صرف جو آفیشل تقریبات ہیں اس کا وہ حصہ ہوں گی بطور مہمان خصوصی آج یو ٹی ڈے کی تقریب میں ہوں گی بلکہ مقامی لوگوں کو یا جو ٹرائبلز ہیں لڈاک کے اندر ان کو بھی ملاقات کا وقت دیا گیا ہے موقع آج ان کو ملے گا اور کل کا پورا دن جو ہے وہ فوجی جوانوں کے نام ہوگا جہاں آپ گلیشئر سے لے کر جو لے کے اندر آمی بیلٹ ہے یا تینوں افواج کے سروراہن ہیں نیوی ہے اس کے لئے ائر فورس اور ٹیلٹوریل آرمی کے ذمہ داران اور چیف آف ڈیفنس ٹاپ بھی خود لڈاک کے دورے پر ہوں گے تو تھوڑی دیر میں چونکہ تقریبات شروع ہونے والی لڈاک کے اندر اور تھوڑی دیر بعد صدرہ ہند جو ہے وہ لے پہنچ جائیں گی تقریب کے لئے دو رضا دورا صدرہ ہند رابطی مرمو صاحبہ کا لڈاک کا آج ہے آج سے یہ شروع ہو رہا ہے لے اور کرویل کے در تمام تر تقریبات کی جارہی ہے اور اس سلسلے میں انتظامات کو حکمی شکل پہلے ہی دے دی گئی ہے چار سال مقمل ہو گئے ہیں جی لڈاک یونین ٹیریٹری کے جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری کے پانچ پیر سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں تقریبات کا احتمام لڈاک سے لے کر جمہو کشمیر کے اندر کیا جا رہا ہے جہاں ایک طرف سے حکومتی اداروں کی طرف سے بلند ماغ دعوے پیش کیا جا رہے ہیں کی ترقیاتی منصوب اور امن قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں یہ چار سال جو وہ نمائع کردار نبا چکے ہیں وہیں پر حضب اختلاف کے لیڈر نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ پیپلز دیموگرائٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مبتی پی ڈی ایف صدر حکیم محمد یاسین محمد صفتار گامی سمیت کئی لیڈروں نے سرکار کے اس بیان کو مزائقہ خیز صورتحال پر امن ہوتی تو انتخابات کب کی ہوئے ہوتے صورتحال پر امن ہوتی تو کل جس طریقے کی واردات ہوئی ہے وہ رونما نہیں ہوتی اور جاتے جاتے ڈریکٹر جنرل پولیس کا بیان بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے فلحال وقت ہو گیا جی ایک چھوٹے سے بریک کا بریک یہ اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرادوں پر افواج کیوں تائنات کر دی گئی ہے اور سرادوں پر کس طریقے سے نگاہ رکھی جاری ہے اس پر گفتگو کریں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی بھی اسے خبر سے بھی باقبر کریں گے اور سب کچھ خیر نہیں ہے اس بڑے اور عظیم اتحاد کے اندر جس کو لے کر چمے ہوئیاں دوہزار چوبیس سے پہلے بہت تھی بتائیں گے چھوٹے سے بریکیاں فورا